ہا تو نمازکت دوستو کیمچو کیلچہ سوگت کرتا ہوں کامل این پی کے اس چینل میں آپ سب کا دوستو میرا میرا ایسی کامل سب سے پہلے تو سب کو بہت بہت دھنیواد کہ آپ لوگوں نے اتنے سسکرائبز کیے اور مجھے پتا ہے کہ میرا ایک چینل ڈیلیٹ ہو گیا تھا اور اسی سب چیزوں کے وجہ سے کیونکہ میں ایت کھلائکنگ اور کارڈنگ کے بارے بہت دیٹیلز میں باتیں کرتا تھا بٹ ابھی میں اس چینل پر بھی باتیں کرنے والا ہوں لیکن ایسے نہیں اس چینل پر آپ کو بس تھوڑی تھوڑی چیزیں کو ملیں گی باقی کا جو مین پوائنٹ آپ کو ملنے والا ہے اس سب میرے ویبسائٹ پر ملنے والا ہے سب آپ کو پرائیویٹری ویڈیو ملیں گی یا تو سکتا ہے کہ کچھ ویڈیو آپ کو پھری ہو کچھ آپ کو پیڑ ملے کچھ پیسے آپ کو پی کرنا پڑے ٹھیک اس کے لئے پر سلامت ہو جگا چلی تو جراب اکواس نہ کرتے بھی میں سیری سیری باتیں مددے پیاتا ہوں دیکھو تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم آپ کو 25 کمانز بتانے والے کائل لینکس کے جو کی بہت ہی بیسک ہے اگر کوئی بندہ جو کی ابھی کائل لینکس نے اسٹال کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی ہمڈی کچھ کمانڈ یاد کر لے یا سمیدی کچھ کمانڈ اس کو جاننے چاہیے تو وہ چیزے بتانے والا ہوں تو بہت ہی بیسک 25 بیسک کمانڈ آپ جاننے والا ہوں اس ویڈیو میں اور اچھے سے میں اس کو سمجھاو بھی دوں گا اور بہت جدہ آپ پر سمجھ بھی نہیں لوں گا چلو ویڈیو کو فراؤواری سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کچھ سی دیری کے تو ابھی کیا کرنا ہے میں بتانے چاہوں گا ابھی کی دیکھو آپ اسکرین دیکھ سکتے ہو میں کیا بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے میں ترمینل کو اپن کرتا ہوں اور یہاں پر مجھے جو پہلا سب سے پہلا جو کمانڈ یوں جز کرنا ہے وہ پی ڈابلو ڈی ہے ٹھیک ہے پی ڈابلو ڈی یہ پی ڈابلو ڈی وہ ویڈا نہیں تو آپ سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے پی ڈابلو ڈی سٹارٹ بنایا ویڈا نہیں پی ڈابلو ڈی جس کا مطلب ہے کہ آپ کس directory میں آپ کو یہ چیک کرنا ہے مطلب کی آپ کو فولڈر کون سا وہ جاننا ہے تو پی جلووووڈ لکھ کے آپ اینٹر کر دو آپ جان جاؤ گے کس directory میں آپ ہو اس directory کے اندر کیا کیا list ہے کیا کیا file ہے کیا کیا folders ہے اس کے جاننے کے لئے آپ ls پر ls لکھ کے enter کر دو آپ کو جتنے بھی آپ کو directory ملتے ہیں جتنے بھی folders ملتے ہیں directory folders ایک ہی بولے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے بھی file ملتے ہیں سب کے لیسٹ آپ کو یہاں پہ دیکھیں چاہیں گے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک نئی ڈاکٹی میں سوچ کرنا چاہتے ہو یا تو کسی دوسرے فولڈر میں سوچ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے جیسے میں چاہتا ہوں کہ میں دیکسٹاپ والا جو پولڈر جو بھی جو آپ دسپلی جو اسکرین دیکھ رہی دیکسٹاپ اس کو بولتے ہیں تو دیکسٹاپ اگر سوچ کرنا چاہتے ہو دیکسٹاپ والا فولڈر اوپن کرنا چاہتے ہو cmd میں یا ترمینل میں تو میں cd لکھتا ہوں اور یہاں پہ caps lock on کروں گا دیکسٹاپ لکھوں گا tab button press کر دوں گا باقی کا یہ word automatically دے گا میں enter کر دوں گا یہ مجھے دیکسٹاپ والے فولڈر ملا دیا ٹھیک ہے بھی میں کہاں پہ ہوں دیکسٹاپ والے پہ ٹھیک ہے دیکسٹاپ کے فولڈر میں ہوں دیکسٹاپ کی ڈیکٹری پہ ہوں میں ls چیک کرتا ہوں list ls کا مطلب ہو گیا list ٹھیک ہے تو میں ls یہاں پہ لکھتا ہوں command دیتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ cmd,demo,demo.org یہاں پہ یہ جو فائل آپ کو دیکھ رہے ہوں سارے فائل کے list یہاں پہ آپ کو دیکھنا شروع ہو گیا ہے اگر مجھے next میں command کی بات کروں تو اگر مجھے یہ بتانا ہو اگر آپ کو کہ آپ اپنی خود کی ڈیکٹری کیسے بنا سکتے ہو terminal میں terminal میں کیسے آپ کو بنا سکتے ہو جیسے کہ ڈیکٹری بنانی ہو گئی یا تو فولڈر بنانا ہو گیا تو میں لکھتا ہوں mkdir میں mkdir میں ایک لیے لیتا ہوں میں سب سے پہلے تو یہاں پہ جتنے بھی فائل سانے میں یہ فائل سائٹ ڈلیٹ کر دیتا ہوں میں یہاں پہ سارے فائل سکوئی ڈلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ ڈلیٹ کر دیا میں ہاں پہ لکھ لکھتا ہوں terminal میں آجتا ہوں تو میں یہاں پہ demo میں نے لکھ دیا mkdir demo انٹر کر دیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ ایک فولڈر ہمارا بن چکا ہے demo کے نام سے ایک فولڈر یہاں پہ ہمارا آ چکا ہے جیسے میں نے لکھا mkdir demo اور یہاں پہ کیا آ گیا ہمارا demo کا فولڈر ہمارا یہاں پہ بن کے تیرے پھر اگر میں آگے بڑھا ہوں تو اگر مجھے اسی directory کو ٹھیک ہے اگر مجھے اس directory کو ڈلیٹ کرنا ہے تو میں کیا بتا رہا ہوں تو میں لکھتا ہوں rm dir اوکے اور میں لکھتا ہوں demo ٹھیک ہے تو اس کو read کرنا write کرنا آپ کو دونوں سمن میں آ گیا اوکے میں آگے بڑھتا ہوں اور میں لکھتا ہوں اگر مجھے کوئی فائل remove کرنے ٹھیک ہے اس سے پہلے فائل remove کرنے کے لئے کوئی فائل ہونی چھئے اس سے پہلے ہمیں ایک فائل بنائے تو میں لکھتا ہوں فائل بنانے کے لئے ایک امپٹی کوئی فائل بناتا ہوں تو میں لکھتا ہوں اس کے لئے touch لکھتا ہوں touch لکھتا ہوں میں اس فائل کا نام جیسے دے لیتا ہوں کہ راج میں نے راج لکھا بس راج لکھتا ہوں میں ہاں پہ enter کر دیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہوں کہ یہاں پہ کیا آگیا ہے ایک راج نام کا کوئی امپٹی آگیا ہے فائل ٹھیک ہے یہ فائل میں کچھ بھی نہیں ہے یہ امپٹی ہے ٹھیک ہے but document type کا ہے یہ فائل ہمارا فائل کا نام لکھ دوں گا میرا فائل کا نام ہے راج میں نے راج لکھا تو میں نے انٹر کیا اور وہ فائل ڈیلیٹ ہو گئی اسی RM کی مدد سے اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی کوئی نہ کوئی ایک ڈیریکٹری بھی یا کوئی فولڈر بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن mkdir ایک فولڈر ہم لوگ پہلے بنا لیتے ہیں میں بناہتا ہوں test میں test سے لکھتا میں نے انٹر کیا test نام سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فولڈر آ چکا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا میں اب مجھے ڈیلیٹ کرنا ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے چک کرنا ہے RM test R اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں test اور یہ ڈیریکٹری بھی ڈیلیٹ ہو گئی اگر مجھے ایک چیز اور کرنا ہے تو میں فیس سے میں فولڈر بنا لیتا ہوں اسی فولڈر کو میں فیس سے لائے لیتا ہوں لاتا نہیں اس کو میں پیسے اسی نام سے بنا لیتا ہوں یا test1 بنا لیتا ہوں میں test1 نام سے ایک نیا ڈیریکٹری بنا لیا میں نے ابھی مجھے اس ڈیریکٹری میں کسی فائل کو کاپی کرنا ہے تو میں سب سے پہلے ایک فائل بنا لیتا ہوں touch لکھا میں نے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں راج اور میں نے راج لکھ کے انٹر کیا راج نام سے ہماری فائل بن گئی اب ہمیں اس کو کوپی کرنا ہے test والے فولڈر میں تو میں آپ لکھوں گا cp cp میں نے لکھا اور میں نے جو بھی source file ہوگا تو source file ہماری کیا ہے مجھے کرنا ہے راج اور اس کو ہمیں جہاں پہ بھیجنا ہے اس فولڈر کرنا ٹھیک ہے تو مجھے بھیجنا ہے اس کو test1 میں test1 سرگت لگ دیا میں نے لکھ دیا test1 اور ابھی یہ کیا ہوگا test1 میں بھی کوپی ہوگیا اب دیکھ سکتا ہوں اب میں کوپ فولڈر کو اپن کروں گا تو اب دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ بھی راج اور یہاں پہ بھی جو file ہے وہ دیکھ رہی ہے مجھے اور اگر مجھے کوئی directory ہی کوپی کرنا ہے جس ایک جامپل کیلئے میں ایک اور ڈائیکٹیو نہ لیتا ہوں پہلے جمکہ ڈائی آر لکھتا ہوں اور میں لکھ لیا ہوں کہ test2 test2 لکھا میں نے انٹر کر دیا test2 sorry یہاں پہ میں نے space دے جائے اس لئے دو فولڈر بن گئے اب مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے کوپی کرنا ہے پہ directory تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں cp-r لکھتا ہوں اور then r لکھنے کے بعد یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ میں cp-r لکھوں گا اب مجھے ہمارا کون سا فائل پہلے میں paste کرنا ہے تو مجھے test1 میں copy کرنا ہے test اور مجھے copy کرنا ہے test1 میں پہنٹر کرتا ہوں یہ دیکھو گے تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہو تو اس کے اندر test نام کا folder یہ copy ہو گیا ٹھیک ہے خوب آپ کو یہ مجھا رہا ہوگا انجوا بھی کر رہا ہوگا سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا اگر مجھے یہ پورا پورا فولڈر ہی یا پوری فائل ہی move کرانے ہو تو وہ کیسے کرا سکتے ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو مجھے move کرانے کے لئے پہلے یہ راج جو ہے ٹھیک ہے میں راج کو move کراتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں تو میں لکھتا ہوں emv move کے لئے جو ہمارا command ہوتا ہے پہلا emv ہوتا ہے اور file کا نام میں file کا نام لے لیتا ہوں ٹھیک ہے راج اوکے اور مجھے کرنا ہے test1 میں اوکے میں test1 میں enter کرتا ہوں آپ دیکھ سکتا ہوں کہ یہ جو file ہے نا یہ move ہو چکی ہے راجبالے میں اوکے یہ automatic اس نے move کر دیا کابی بہترین سا ہو گیا یہ اب ہم لوگ اگر ہمیں یہ جو file ہے ٹھیک ہے کسی other location میں ڈال لیا ہے تو ہم اس location کا بھی address دے دیں گے تو بھی یہ چیز کر سکتے ہو اوکے ہم لوگ next بڑھتے ہیں آگے guys اب ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے اور ہم لوگ جانیں گے nano کے بارے میں ٹھیک ہے ایک ڈیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایسا ڈیٹر ہے جو کہ اگر آپ ایک لائکنگ سیکھ رہے ہیں تب پر بھی آپ کو nano ڈیٹر کے بارے میں پتا ہونا چاہی اور اگر آپ linux جانتے ہو تب بھی nano ڈیٹر کے بارے میں پتا ہونا چاہی جب developer ہو تب بھی آپ کو nano ڈیٹر کے بارے میں پتا ہونا چاہی کہ یہ nano ڈیٹر بہت یادہ important ہوتا ہے یہ ہر جگہ ڈیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے فائلز میں بہت سارے اس کا ڈیٹر ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو nano ڈیٹر ہوتا اس کو کیسے ڈیٹر کرنے آپ کو وہ میں بتا رہتا ہوں تو سب سے پہلے ڈیٹر کرنے کے لئے کماڈ ڈیٹر کرنا ہوتا ہے nano یہاں پر لکھو nano اس کے لئے کوئی بھی فائل کا نام جیسے میں لکھ لیتا ہوں راج میں کمل ڈیٹر پہ لکھ لیتا ہوں कمل ڈیٹر پہ میں نے لکھا اس نام سے nano کا ایک فولڈر بنایا enter کروں گا اب میں جی نینو والی فائل مجھے مل جائے گی اب میں یہاں پہ جیسے لکھ لیتا ہوں آئی ایم راج کمل ٹھیک ہے میں نے آئی ایم راج کمل لکھا then enter کیا آئی ایم اکی ٹھیک ہے آئی ایم اکی میں نے آئی ایم اکی لکھا آئی ایم اکی لکھا then یہ مجھے سیو کرنا ہے تو میں ctrl x کروں گا یہاں پہ سیو موڈی فائیڈ وفر لکھ رہا ہے تو میں لکھوں گا y مطلب yes ہاں مجھے سیو کرنا ہے enter کروں گا یہ سیو ہو جائے گا آئی اپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہو کہ یہ کمل dnp نام سے ایک فولڈر بنا ہے اور اس کے اندر لکھا ہے راج کمل آئی ایم اکی یہ سیو بھی ہو گیا تو یہ ہوتا ہے nano editor ٹھیک ہے اس طرح تو اس میں بہت سارے اس میں چاہو تو script بھی لکھ سکتے ہو script اب میں یہاں پہ وہ سبد نہیں بولوں گا کس طرح پر script ہوتا ہے جب ایت کا لیکنگ آپ پڑھو گی سیکھو گی یا تو جانتے ہو گے تو nano editor میں یہ سب چیزیں لکھتے ہیں but basic آپ کو پتا ہونا کیونکہ guys اگر آپ کو basic نہیں پتا ہوگا پتا ہوگا تو آپ چھوڑی خوڑی ویڈیو دیکھ کے کرو گا کیونکہ جب بھی آپ وہ دیکھنا جاؤ گے تو وہ پھر آپ وہ بتائے گا کہ اچھا آپ کو nano editor میں یہ کرنا ہے تو پھر آپ وہ سوچو گے nano editor میں کرنا کیا ہے یہ ہوتا ہے کیسے اس میں ctrl z ctrl x کیسے کرنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے تو وہ چیزیں آپ کو پرسان کریں گے okay guys اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور editor ہوتا ہے جس کا نام ہے vm ٹھیک ہے تو اس کو بھی small میں میں سے لکھنا ہوتا ہے سب ہی سارے command ہمیسا small میں ہوتے ہیں kyle linux میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ vm لکھا میں نے اور میں یہاں پہ اس کے لیے ایک فائل کا نام لے لیتا ہوں جیسے میں فائل کا نام لے لیتا ہوں new فائل میں نے new فائل لکھ لیا okay میں یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں new اور فائل لے لیتا ہوں okay میں نے new فائل لکھا enter کیا میں یہاں پہ لکھتا ہوں i am raj kamal and i am okay ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا یہاں پہ shift کے ساتھ semi-colon لگاؤں گا okay sorry میں نے یہاں پہ اس کے bottom پیس نہیں کیا میں ایک بار اس کے bottom پیس کرتا ہوں اب میں اس سے بھی ساتھ semi-colon لگاؤں dub اور مجھے اس کو فائل کو save کرنا اور باہر آنا ہے تو میں لکھتا ہوں wq enter کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ new فائل بن چکی ہے اس میں لکھا بھی i am sorry یہ غلط لکھا i am raj kamal and i am okay okay تو guys آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے آپ نے editor کو بھی سمجھ لیا اب میں تو سے آگے بڑھتا ہوں اور اگر اپ کو echo 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 کی مدد ایک command echo جس کا آپ کو help ملنے والی ہے linux کے دنیا میں بہت کمانڈ ہے بہت جگہ آپ کو use کرنے کو ملے گا کوئی skip لکھ نہیں ہو کوئی بھی file کے اندر میں کچھ change کرنا چاہتے ہو سب کچھ لکھ سکتے ہو change کر سکتے ہو بہت کچھ کچھ اسے کرا cmd کے ثور مجھے کیا کرنا پڑے گا میں لکھتا ہوں cat cat لکھنے کے بعد میں لکھوں گا new میں tap enter کر دوں گا اور دیکھ سکتے ہوں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے am raach kamal and iam ok ok اب مجھے eco کی مدد سے change بھی کر سکتے تب سے پہلے تو میں eco کو پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کی eco میں لکھتا ہوں hello hello g میں یہاں پہ lg 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 dbl koma کے اندر بند کر دیا enter کروں گا اب مجھے یہاں پہ hello g آ گیا ٹھیک ہے مطلب یہ کام کر رہا بھی تو ہم لگے یہ check لے اب ہم اس کو کسی file کے اندر یہ change کر دینا ہے okay میں چاہتا ہوں کہ یہ پہ file کے اندر پہ change just example کے li میں یہاں پہ لکھ 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 echo اور then میں لکھ 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 میں نے اپ لکھ hello g and then میں file کا نام لکھ ایک mistake ہو گیا guys یہاں پہ ہم symbol دینا پڑے گا اور then اب ہم یہاں پہ space ڈال لیتے اہاں پہ اگر یہاں پہ چکا ہے اگر ہم دیکھنا ہے تو میں cat لکھتا ہوں اور میں یہاں پہ new file لکھ 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 enter کر تا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ new file کو ہم نے change کر دیا hello g سے میں یہاں پہ لکھ دیا automatic hello g تو اس طرح سے echo use کر سکتے کافی بہترین command ہے بہت چالہ important ہے اس کے بعد جو command ہے یہ تو بہت یرم ہے کتنا بتاؤ ہر ایک command بہت useful ہوتا جا رہا ہے بہت یہ command بہت اچھ ہے میں آگے بڑھتا ہوں میں بتاؤ ہوں کسی بھی file permission دینا ہوتا ہے چیئے ہر ایک file کا permission ہوتا ہے cs mode جیسے اس کا numbering linux چلتا ہے numbering کے through آپ permission جلتا ہے 7577777 7473 ایسے اس میں number چلتا ہے تو وہ number جس میں list دے دوں گا description میں اس پرمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے اس میں آپ بتاؤ دوں گا اس description میں list بھی دیں گو کہ number س کیا مطلب ہوتا ہے تو اب میں پرمیشن چینج کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چک کرنا ہے کسی بھی فائل کا ٹھیک ہے کہ وہ فائل جو ہے اس میں کیا کیا پرمیشن ہے just example کے لئے میں لگ لیتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں ls اور میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں dash l اور میں یہاں لکھ لکھ لیتا ہوں new file then enter کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمیں permission ملا ہے read write write sorry read write ہے پھر read 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 ہے اور پھر ہمارا اس میں جو اس کا group بن رہا ہے ہمارا group ہمارا root ہے اور user ہے وہ root ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہوں تو next ہمارا command ch mode command ch mode command ch mode command سے file permission کو change کر دیں just example کے لیے اب ہم لوگ check کرتے ch mode ch ہم نے لکھا یہاں پہ لکھ لکھ 755 ہم لوگ نے کوئی بھی permission دے دیا اور میں یہاں پہ لکھ لکھ new file کو لکھ tap enter then اب ہمارا next check ch 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 امیسٹیٹر اس کو ایکسس ہے اور اس کے بعد پھر سے وہ read بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو write بھی کر سکتا ہے اس کو read کر سکتا ہے لیکن دوبارہ اس کو ایک بار read کرنے کے بعد دوبارہ اس کو read نہیں کر سکتا ایسا اس کا نیم ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی difficulty ہے بات اس کا الگ الگ مطلب ہے میں آپ کو بعد میں بچا پوں گا کہ اگر میں نے اس کو بھی اس سے start کیا یہ ویڈیو بہت امبا ہو جانے والا ہے بات ابھی سمجھو کہ ch mode کیونکہ ہم لوگ command basic command سے یہ کریں ch mode command کی وجہ سے ہم لوگ اس کے file کے permission کو change کر سکتے ہیں ہوگا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک file کے permission کو تو change کیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ یہ root ہے یہاں پہ یہ root group ہے اگر آپ نے باتوں کو دھیان دیا ہوگا ابھی کیا ہے کہ اگر مجھے یہ group تو ابھی change نہیں کر سکتے اگر ہمیں user change کرنا ہو تو کیسے ہے جیسے یہاں پہ root user چل رہا ہے مجھے یہ user change کرنا ہے مجھے کسی اور user کو بھی دینا ہے permission اس کا کہ وہ بھی آسانی سے access کر سکے تو اس کے لئے کیا ہوگا تو اس کے لئے ہے ch-o-w-n on سے مطلب honor ٹھیک ہے ایسا کوئی special کوئی official مطلب نہیں ہے بات میں آپ کو یاد کرنے کے لئے آپ کو بتا دے رہا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس ایک ہے user اس میں ہے kali already اس میں user بنا ہوگا ہے kali اگر آپ کے پاس نہیں بنا ہوگا user تو آپ کو بنانا پڑے گا group ہمارا کیا ہے group ہمارا ہے root اور اب یہاں پہ دے سکتے ہو group ہمارا root ہی ہے اگر میں بات کروں یہاں پہ file کرے تو میں یہاں پہ new file کو دے لیتا ہوں enter new file لکھا میں نے enter enter کر دیا آپ یہاں پہ دے سکتے ہو کہ kali semi-crawl لگا ہے root لکھا اور new file لکھ دیا تو اب یہ ہمارا کیا ہوا اس کا عانت چینج ہوگا اگر اس کو چینج کرنا ہو تو میں نے لکھا ls-l new file آپ یہاں پہ دے سکتے ہو کہ یہاں پہ ہمارا root جا ہو گیا user change ہوگا user ہمارا کیا ہوگیا kali ہو گیا اگر بار بار آپ لوگ کو لگ رہا ہو کہ میں یہ کیسے لا دے رہا ہوں یہ سارے command تو دیکھو آپ کے پاس یہ چار arrow ہوتا آپ کی keyboard میں اس keyboard کا جو اوپر نیچے بارا جو keyboard arrow ہے اس کو پریس کروگے تو آسانی سے اس کو up down کر کے جتنے بھی پچھلے command آپ اس کو لا سکتے ہو ٹھیک ہے مجھے پتا کبھی کوئی مجھے بھی پرسانی ہوتی تھی پہلے جب میں starting میں سکھتا تھا تو یہ چیزے مجھے کوئی بتاتا نہیں تھا بھٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے چلتے ہیں اگر آپ ایک چیز اور رہا رکھنا اب میں root directory پہ ہوں اس لئے میں ہر command میں sudo نہیں لگا رہا ہوں نہیں تو مجھے اگر میں کالی وائے directory میں مطلب user میں اگر کسی اور user سے login کیا ہوتا root user کسی بھی user login کرتا تو مجھے ہر بار sudo لگانا ہوتا کیا لگانا ہوتا sudo command ہوتی command کو بار بار لگانا پڑتا اوکے چلو next اگر بڑھتا وہ آپ بہت سمجھ دار ایک command میں آپ sudo لگائی روٹ میں لگا داؤ سلو تو کچھ غلط نہیں بات اگر نہیں لگاؤ روٹ کا directory تو مطلب تب بھی چلے گا ٹھیک ہے سب سے important سب سے ضروری اور سب سے جارہ مہتو پور جو ہماری command ہے وہ یہ ہے کیونکہ پورے کاری line x میں سب سے زیادہ یہ ہر جگہ ہر ایک software install کرنے سے پہلے کچھ بھی کرنے جاؤ سب سے پہلے آپ بولا جائے کہ آپ سب سے پہلے یہ command چلاو تو میں آپ بتاتا لکھنا apt dash gate لکھنا اور میں آپ لکھتا ہوں update اوکی میں update لکھا sudo apt gate update لکھا میں enter کر دوں گا یہ update ہونا شروع جو بھی اس کے پاس اب اپ ڈیوگا internet سے connect ہونا چاہے گا تب ہی اپ ڈیوگیٹ ہونا شروع ہو جائے اب اس میں جو sudo ہے یہ لگانے کی ضرورت نہیں چونکہ میں نے بتایا root actress میں ہوں اور root user اس لئے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کوئی user ہوتے میں کالی کا user یا راج نام سے user بناؤ جس بھی نام سے بناؤ اس کسی میں بھی login کرو گے تو وہاں پہ سو لگانا پڑے گا میں یہاں پہ c کر کے میں باہر آ جاتا ہوں اس کو stop کر لیتا ہوں اس کے بعد ہمارا next command upgrade کا upgrade upgrade command میں enter کر دوں گا تو ابھی یہ upgrade ہونا شروع جائے لیکن upgrade ہو نمی لیتا ہے اس کی فائل بہت لمبی ہوتی اس لئے میں بھی یہاں پہ اس کو skip کر ہوں next command ہمارا ہے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو کہ apt escape and here go install کرna tb پہ بھی یہ command دینا ہوتا ہے میں apt gate لکھتے اس کے بعد install install لکھنے کے بعد اس file کا نام لکھتے میں یہاں پہ میرے پاس کچھ بھی file نہیں ہے تو میں یہاں پہ new file کو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں new file لکھ لیتا ہوں میں enter کرتا ہوں یہاں reading package list لکھ رہا ہے dependency نہیں لے رہا ہے اب چونکہ یہاں installation file لگی ہے linux کے لیے то اس کے لیے کیا کر رہا ہے اس کو avoid کر رہا ہے بتا رہا ہے اس میں کوئی file locat نہیں ملا package install کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو کوئی file install کرنے والا ہو دا تو یہ کام کرتا ٹھیک چلو آگے بڑھتے اب ہمیں next اگر ہمیں اس file کو اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہوں ٹھیک ہے اس کو install ماننے کے لیے میں cm file کا نام دے دوں گا اب چونکہ میرے پاس کوئی software نہیں ہے اس لئے میں آپ demo کو بت remove apt get remove file software کا نام لکھنا enter کر دو وہ uninstall کر دے گا کچھ time میں بہت ہی آسان ہے next next topic کہ دو ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو یاد ہونا چھے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے تو لائن ایک سکھنے سے بیکار ہو آپ آپ جلان بیکار ہے جیوان پورا اگر آپ نے یہ کمانڈ نہیں سکھا اگر آپ کو کمانڈ یاد نہیں ہے تو کمانڈ یاد بتا نہیں ہے تو میں اس کمانڈ کنام ہے if config جیسے آپ ip config ڈالتے ہو ip config ڈال ہوگے تو آپ پر ip config ڈال 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 ہوگے آپ تو کیا ہوگا کہ windows میں آپ ip address بتا دے گا اگر if config ڈال دو گے تو آپ linux میں اس کو آپ کا جو بھی ip address ہوگا دیکھو آپ پہ ip address kia submitting mask چل رہا ہے کتنے broadcast ہو رہا ہے وہ سب kut details آپ کو دے رکھا ہے اگر مجھے check کرنا ہو کہ ہمارا internet connectivity اچھا ہے کی نہیں اگر ہمارا internet connectivity اچھا ہے کی نہیں اگر ہمیں یہ check کرنا ہے تو amal dnp com dnp dot com ڈال چک کریں گا ہو سکتے google پہ جا کے بھی check کر لیجی گا ڈال png likha kamal dnp dot dot in likha اب یہ packet مجھے hands check کر رہا ہے کی نہیں receive ہو رہا ہے کی نہیں data تو یہ check کر لی ہم np likha یہ png kamal dnp dot in likha یہ ہمیں packet receive جو بھی file آ رہا ہے یہ command ایک اچھا command ہے اس command کی مذہر سے آپ کوئی file وغیرہ ڈھونڈ لیے use کر سکتے to just example کے لیے use command use کنے لیے up خوزنے والا کام ہے تو یہاں simple سے بات ہے لکھو find ھیک لکھو میں لکھا find اور میں دے دوں تو بھی کام چل جانے والا ہے ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے کہ نہ بھی چلے کیونکہ یہ میں بہت کم use کیا میں نے اس command کا بتا دیا اب اس کو use کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں find لکھا جو میں اس same directory میں ہوں ٹھیک ہے دوسری directory میں ہوں تو میں نے لکھا find new file تو اس نے مجھے بتا دیا کہ find new file name سے file ہے جو کہ یہ نے یہاں پہ پڑی گئی اس نے بتا دیا photo اگر آپ کو جان ہے کہ کسی اور directory میں ہو گا ٹھیک ہے تو directory کھولو یا تو یہ اس کو directory address دے دو وہ آپ بتا کے دے دے گا ٹھیک ہے چلو next ہم لوگ آتے ہے next ہمارا guys یہ تو بہت important ہے ٹھیک چلتا ہے ٹار ٹار چلتا ہے ٹار کو file کو archive کرنا مطلب اس کو unpack کرنا یہ کام چلتا ہے ہمارا linux میں تو اس کو کرنے کیلئے آپ guys کرنا کیا آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں guys سب سے جب بہت ہی important ہے about just command یہ ہمارا guys یہ بہت ہ important بہت just topic ہمارا hi command just example کے لئے میں لکھتا ہمارا tar میں لکھا tar okay then اب guys یہ ہمیں tar لکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں کسی folder کو پہلے میں اس کو مجھے pack کر لیتا ہوں ٹھیک میں اس کو dot tar میں بدل لیتا ہوں تو میں اس کے dot tar میں بدلنے کی لیے کیا ہے کسی packet کو یا تو کسی folder کو ہمیں pack کرنا ہے اس کے لئے کیا لکھنا پڑے tar dash لکھا cvf cvf okay اور یہاں پہ اس کا نام لکھلنا ہے اس folder کا نام لکھنا میں اس folder کا نام لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں taste okay میں taste لکھا taste 1 dot tar okay اور then میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں okay مجھے جو directory کیا ہے taste مجھے tar میں change کرنا ہے میں وہ لکھا پہلے اس کے بعد میں لکھتا ہوں tar test 1 then enter کر دیا اب یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں test 1 یہ tar والی file ہے guys یہ ہماری بن change کر دیا میں اس کو delete کر دیتا ہوں میں اس کو delete کر دیتا ہوں کھنشوز نہ ہو ٹھیک ہے میں اس کو بھی ٹھیک کرتا ہوں چھوٹ ہمارے کیا ہے کہ اگر ہمیں اس طرح کوئی file مل جائے مجھے مجھے ایسی کوئی file مل مجھے اس کو unpack کرنا ہے مجھے open کر then اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ہمیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے cmd پہ آنا ہے میں لکھتا ہوں tar اور یہ پہ dash یہ cvf لکھا ہے cvf نہ لکھ میں لکھتا ہوں xvf اور جو ہمارا ہے test 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 1 پھر لکھتا ہوں dot tar then enter اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ test dot tar 1 تھا ٹھیک ہے اس کو اس نے پھول دیا ہے اور اس کے اندر جو پکٹ پڑے ہوئے تھے وہ پکٹ ہمیں یہاں پر دیکھ بھی رہے ہے ٹھیک اس کے اندر جو file folder پڑے تھی کھول کے دیکھ بھی دیا سو ملتا ہوں سو نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے نمس کار خدا پی جائن جہارت